ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے میں نے ایک سے لے کر پارٹ ون سے لے کر پارٹ فورٹنگ تک ویڈیوز بنائی تھی اور آپ لوگوں کو بتایا تھا اور پورے ویڈیوز میں آپ نے صرف یہی دیکھا ہوگا تین چیزیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بارہ کھڑی آپ یاد رکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیق دال نال زاگ لے زے بڑی زے واؤ یہ نو حرفہ ہیں اسے یاد رکھ لیں اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلے والے اور بیچ والے کو کاٹ کر کے ملا دیں اور آخر والے کو پورا پورا چھوڑ دیں یہ تین چیزیں میں نے آپ لوگوں کو پورے ویڈیوز میں صرف یہی باتیں چلی تھی اب دیکھئے صرف یہ آخری پارٹ ہے یعنی 15 آخری پندرہ پارٹ ہے آپ کو پوری طرح میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ چاہے آسان سے آسان جملہ لکھیں یا مشکل سے مشکل جملہ لکھیں آسان سے آسان شبد لکھیں سے مشکل شبد لکھیں ہر شبد کو آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا بڑے گا آپ دیکھئے میں یہاں پہ لکھ کے رکھا ہوں رامو کے چاچا نے رامو کو جھنجپٹ جھنجال پور بھیجا ہے آپ کو یوں تو بہت مشکل لگ رہا ہوگا لیکن دیکھئے کتنی آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں دیکھئے رو کی اردو آتی ہے رے آپ اچھی کرے جانتے ہیں آکار کی اردو اگر آپ کو نہیں بھی آئے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آکار کی اردو کیا ہے تو یہ آلیک لکھا ہے آکار کی اردو علی مو کے اردو مین درگوکار کی اردو باؤ یہ آپ کا رامو بن کر کے طیاب ہو گیا کی کیسے لکھے گے کو کی اردو کا ایک آر کی اردو دیکھیں آپ یہاں پہ یا لکھا ہوا ہے ایک آر کی اردو یا یہ ہو گیا کی رامو کے چاچا کیسے لکھے گے چو کے اردو چے آدھا آکار کی اردو علی यह ہو गयا چا, چے के उर्दू چہً آधा, آकार की उर्दू आलिव यह ہو गया चाचा, रामू के चाचा जो नुव की उर्दू, आधा, अब एकार की उर्दू आप वेख रहे जए यहां पर क्या ही है, यहां पर भी लिखना ہیں یا پہلے پارٹ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ او کی اردو واو آتی ہے یہ ہو گیا ہو رامو کے چاچا میں رامو ہو اب دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گا کہ بہت مشکل تھا لیکن اب کتنا آسان ہو گیا اب دیکھیں جن جپڑ جن جاگ دور یوں تو بہت مشکل شبد لگ رہا ہے لیکن دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں جو کی اردو آتی ہے جھے یعنی جیم اور چشمہ نو کی اردو آتی ہے نون یعنی بس صرف ایسے ہی لکھتے جائیں اب ملانے کا بس تھوڑی دیر میں میں بتا رہا ہوں جو کی اردو جے آتا کی اردو علی لو کی اردو لام پو کی اردو پے دربوکار کی اردو باؤ رو کی اردو رے یہ آپ کا جھن جپڑ جھن جاگ پور بن کر کے تیار ہو گیا کوئی بڑی بات تو ہے نہیں بھیجا تو بھو کی اردو کیا آتی ہے بھے آتی ہے ایک آر کی اردو یہ آتی ہے یہ ہو گیا بھے جو کی اردو جیم آکار کی اردو اب دیکھیں رامو کے چاچا نے رامو کو جھن جپڑ جھن جاگ پور بھیجا ہے آپ اگر ایسے لکھنا چاہیں یعنی اس کو یاد رکھے بغیر اگر آپ لکھنا چاہیں تو بڑی مشکل لگ رہا تھا لیکن اب جب آپ نے اس کو یاد کر کے اس کو لکھا تو میرے خیال سے اس سے آسان اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے اب یہ جھن جپڑ جھن جاگ پور ملانا کیسے ہیں ہر ایک کو آدھا آدھا کر کے وہی بتایا تھا کہ ہر ایک کو آدھا آدھا کر کے آخر والے کو پورا چھوڑنا ہے تو اس میں سے ہر ایک کو آدھا کرنا ہے اور آخر والے کو پورا چھوڑ دینا ہے اب جھن جاگ پور ہو جائے گا تو اب کیسے لکھیں گے جھن جھپڑ جھن جھال پور یہ ہو گیا جھن جاگ پور کل بڑی بات تو ہے نہیں مطلب خلاصہ یہ نکلا آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اسے فارمولے کو یاد رکھیں آپ کی اردو آپ مشکل سے مشکل شبد کو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں آگے والی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہندی اردو انگلیش یہ تینوں گرامر کو آپ کو انشاءاللہ آئندہ دنوں سے بتایا جائے